شاکیبل حسن شاکیبل حسن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی آلزاونڈر کھیل رہے ہیں پوری دنیا میں یہ اس میں نمبر ون ہے یہ نمبر ون آلزاونڈر ہے کیونکہ ان کی بیکٹنگ بھی کمال کی ہے اور بولنگ بھی کمال کی ہے اور اس لئے ان کو نمبر ون بتا جاتا ہے رینکنگ بھی کچھ یوں ہی کہتی ہیں کہ بین اسٹوکز اور شاکیبل حسن کو ہی نمبر ون پر ادلہ بدلی ہوتی رہتی ہے لیکن ایک اول زاؤنڈر انڈیا میں ہے اور ایسے ہیں جو شاکیب الحسن سے بہتر ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے اول زاؤنڈر کا نام ہے رویندر جڑے جا سب سے بڑی بات رویندر جڑے جا کیوں نہیں میچ کر پاتے رینکنگ میں شاکیب الحسن کے ساتھ سب سے بڑا کارن تو یہی ہے کہ شاکیب الحسن نمبر 3 نمبر 4 حد صحت نمبر 5 پہ بلے باجی کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی پچاس آور کی کرکٹ میں بھی جبکہ رویندر جڑے جا پچاس آور کی کرکٹ میں نمبر 7 یا نمبر 8 پہ جازتر بلے باجی کرنے کو ملتے ہیں جب خاردک پانٹیا بھی اگر کھیل رہے ہیں تو جڑے جا کو آٹھوے نمبر پہ بلے باجی ملتی ہے جہاں سے ان کے پاس زیادہ موقع نہیں رہتے لیکن جو ان کے شوٹ ہیں اگر وہ بڑی ہٹ کے لیے جاتے ہیں تو شاکیب الحسن سے کلین ہٹ ان کے پاس ہے چوکو کی بات کرے تو شاکیب الحسن سے اچھا گیپ وارڈ ہونتے ہیں اور اگر ویکٹ روکنے کی بات کرے تو بھی شاکیب الحسن سے کامیہ بلے باج ہے وہ اور انہوں نے وقت وقت پر اپنی کامیہ بھی دکھائی بھی ہے لیکن ان کو کبھی بھار سے کرکٹ ٹیم میں ہونے کی وجہ سے ٹوپ پچار یا پانچ میں کہیں بلے باجی کرنے کا زیادہ موقع ملا نہیں خاص کرکہ اگر پچھلے پانچ سالوں میں انہیں موقع ملے ہوتے تو وہ اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ پیٹسمن کے روپ میں بھی ٹیم میں ستاپیت کر چکے ہوتے اب بات کرتے ہیں فیلڈنگ کی فیلڈنگ میں تو آپ بھی جانتے ہیں جڑیجہ کے سامنے کوئی نہیں ٹک تھا انڈیا میں رہنا کے بعد سب سے بڑیا فیلڈر جڑیجہ ہی آئے اب رہنا کا دور نہیں ہے تو جڑیجہ کا ہے اور جڑیجہ رول کرتے ہیں جہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں فیلڈنگ میں رول کرتے ہیں اور اگر جڑیجہ سے کہہ چھوٹ جائے تو وہ بھی خبر بن جاتی ہے اس طرح کی ایک ایمیج بن چکی ہے جڑیجہ کی فیلڈنگ کی دنیا میں وہی شاکیب الحسن بہترین فیلڈر ہے لیکن رویندر جڑیجہ والے لیول کے فیلڈر نہیں ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ رویندر جڑیجہ کی جو فیلڈنگ ہے اس کو دیکھ کر تو جونٹی روڈز بھی اپنا سر جھکاتے ہیں یوہراج سنگھ سوریش رہنا بھی اپنا سر جھکاتے ہیں جو اتنے بہترین فیلڈر رہے اپنے وقت میں لیکن شاکیب الحسن ایک نورمل فیلڈر ہے جیسے باقی فیلڈر ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹینٹ جو ان دونوں کا جس کے دھم پر یہ ٹیم میں آئے اگر بولنگ کی بات کریں آپ ٹیسٹ میچوں کا ریکورڈ دیکھئے شاکیب الحسن کا اور رویندر جڑیجہ کا دیکھئے آپ پائیں گے جڑیجہ کا ریکورڈ شاکیب الحسن سے کہیں زیادہ اچھا ہے وہی ونڈے کا بھی دیکھیں تو ونڈے کا ریکورڈ شاکیب کا اور رویندر جڑیجہ کا آپ کو کچھ کچھ ایک جیسا ہی دیکھے گا یہ دکھاتا ہے کہ جڑیجہ کہیں بھی شاکیب الحسن سے پیچھے نہیں اگر کرکیٹ کی بات کریں کرکیٹ میں جو تھریڈی پلئیر بولا جاتا ہے تھریڈ آئی مینشن بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں میں ہی تینوں میں سے جو دو بھی بھاگیا ان میں تو رویندر جڑیجہ کلیرلی آگے ہی دیکھتے ہیں شاکیب الحسن سے اور تیسرے میں برابری پر تو ہے ہی لیکن کہیں نہ کہیں کیموں کا فرائق ہے کہ شاکیب کھیلتے ہیں بنگلہ دیش کے لئے تو ان کو نمبر تین نمبر چار نمبر پاچ پہ بلنے باجی کرنے کو ملتی ہے اور جڑیجہ کھیلتے ہیں انڈیا کے لئے تو انڈیا کے لئے تو انڈیا کے پاس نمبر تین نمبر چار نمبر پاچ اسپیشلسٹ بلنے باجی ویرات کولی ہے انڈیا کے پاس شریعہ سیئر رشاپن تھے پہلے دھونی تھے یووراج سنگتے سوریش رہنا تھے اور یہی کاران ہے کہ کبھی جڑیجہ کو اوپر بلنے باجی کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اگر آپ کیپیبلیٹیز دیکھیں گے اور اگر گراؤنڈ پر پرفورمنس بھی دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ رویندر جڑیجہ شاکیب الحسن سے آگے ہی کھڑے نجر آئیں گے تو چلیے دوستوں میں چینو دہیہ فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے دچو دری کے ساتھ چہمات آدی